دیکھئے جہاں تک مائنورٹی کمیشن کا سوال ہے ابھی میں یہاں درگاہ میں زیارت کے لیے آیا ہوا ہوں اور پورے راجستان میں مائنورٹی کمیشن ہر جلے میں اوڈان منتری کی پندرہ ستریہ کارکرم کی سمکشہ کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اور اسی سنسلے میں ہم کچھ جلے پہلے کور کر چکے جس میں ہماری بیکانے اور سیکر میں میٹنگ بہت اچھی رہی اور اسی صورت میں ہم نے یہاں میٹنگ فکس کی ہوئی تھی آج عجمیر شریف میں اور عجمیر شریف سے بہت پرانا آنا آتا ہے چھوٹا سا بچپن سے لے کے آج تک جب بھی عجمیر شریف کے نام آتا ہے تو درگاہ ضرور آتے ہیں زیارت کرنے آتے ہیں تو آج مجھے کچھ نصیبی ہے کہ میں نے نواز بھی یہاں پڑھی اور زیارت کر کے اب تین بجے ہماری میٹنگ کلیکٹریٹ میں ہوگی بائنورٹی کمیشن کے پروگرامز کو لے کے ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ اور ایمپلویمنٹ سے ریلیٹڈ اور اسپیشلی جو مائنورٹی پاکٹس ہیں ان میں کیا پوزیشن ہیں تو جہاں تک کمیشن کا سوال ہے کرسٹین کمیونٹی عجمیر میں مائنورٹی کے ساتھ ساتھ مسلم سماج کے ساتھ ساتھ کرسٹین اور جہن کمیونٹی بھی بطاعت میں ہیں مائنورٹی کمیشن میں مسلم جہن سکھ عیسائی بود یہ سبی دھرما تھے تو ان کو کیسے ان کا اپلیفمنٹ کیا جائے کیسے ان کو سرکار کے کارکرموں کی جانکاری دی جائے کیسے ایڈیوکیشن کے بارے میں جانکاری دی جائے اس سب سے ریلیٹڈ چرچہ پندرہ سنکری کارکرم میں ہوتی ہے اور اسی کے لیے میٹنگ ہوگی اور میٹنگ کے بعد میں آپ لوگوں سے سبی سے موقع کے ضرور ہوگی آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ ایک سکیم اور چل رہی ہے بھی جو اب تک کی سب سے بڑی سکیم ہے اور خالی رازستان سرکار نے لانچ کیے جس میں کوئی بھی سٹوڈنٹ آئے بیس کے حساب سے ہے اور اگر نومینل آئے باٹھ لاکھ سے کم کی انکم والا ہے تو سرکار اس کے بچے کو پڑھنے کے لیے اگر اس کا وہ ایک ٹیسٹ کلیر کر لیتا ہے تو ایک کروڑ بات تک کی اس کو ہیلپ کی جا رہی ہے اور ایسے دو سو سٹوڈنٹ ہم اس بار بھیجنے کی کوشش کریں گے اور کچھ ریسٹریشن ابھی ہو چکے ہیں ابھی اس کی جانکاری میں وہاں بھی دھوں گا کمیشن میں بھی اور اس کے بعد میں اس میں ابھی تک کتنے فارم آئے ہیں کتنا ہم ہیلپ کر پھائیں اور کتنا ہم کر سکتے ہیں اس پر بچار کیا جائے ہیں پیرا ٹیچرز کے ساتھ نے اور جتنے بھی پیرا ٹیچرز ہیں خالی مدرسہ پیرا ٹیچرز نہیں جتنے بھی پیرا ٹیچرز ہیں ان کی سیلری کم تھی اور آپ سب کو میں یہ بات بتا دوں کہ پیرا ٹیچرز چاہے راجیب گاندھی پیرا ٹیچر ہو چاہے مدرسہ پیرا ٹیچرز ان کی برتی جب مکہ منتری اشوگ گیلو جی تھے اسی سرکار نے کی اور مجھے خوشی آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ جب ہم سرکار میں آئے تب ان کی تنکھا بہتر سو سے اٹھتر سو کے بیچ تھی آج وہ گیارہ ہزار سے چودہ ہزار کے بیچ میں ہے اور ان کے ساتھ میں ایک پیکیج کی اور کانٹریکٹ پر جتنے بھی کرمچاری تھے ان کے لئے بھی ایک ورکنگ کی جاری ہے اور اس میں بہت جلدی وہ آپ سب کے سامنے آئے گی اور بہت زیادہ فائدہ ان دون کو ہوگی ایک خالی علم سنکھیک بھاگ کی جمعیداری نہیں ہے پورے دیش کی جمعیداری اور سب سے بڑی جمعیداری پردانبنتری کی ہے ایک آواز نہیں اٹھی ہے پردانبنتری کے ہموں سے شانتی کی اپیل کے لئے یہ پورے ہندوستان کی عوام کا نظریہ ہے اور سبھی کو چاہیے میں انظار کر رہا تھا آپ کے سوال کا سبھی کو چاہیے کہ شانتی اسطحپت کریں اور نہ کیول نہ کیول عرب سنکھیک معاملات کے ویبھاگ کے لوگ بلکہ پورے دیش کے لوگ اور سب سے بڑے دیش کے مکھے منتری اور ہوم منسٹر ان کی جمعیداری ہے کہ اپیل کریں اندوستان کے اندر لوگوں کو پردان منتری اپیل کریں ہوم منسٹر اپیل کریں کہ آوام شانتی بنائے رکھیں شانتی کی اپیل کریں عوام کو جاگروک کریں جہاں بھی اس طرح کی کرنا ہو رہی ہے ان کو کنڈم کریں سبریم پورٹ تک کنڈم کر رہی ہے اور پردان منتری اور ہوم منسٹر کے زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے اس سے بڑی دکھدائی بات نہیں ہو سکتی لیکن راجستان سرکار جاگروک ہے ہم پوری پریاست کریں گے سماجوں کے بیچ میں جو خائیاں اتپن کی جاری ہے منورٹی کمیشن کی طرف سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کو پاٹنے کا کام کریں گے آج ایک بہت مقدس جگہ پہ ہے جہاں جو جگہ اس بات کے لیے وکھیات رہی ہے پوری دنیا میں پورے ہندو مسلم سکھ حسائی سبھی سماج کے لوگ باغ اپنی منتیں مانگنے آتے رہے ہیں ایسا کبھی سمجھ نہیں آیا کہ میں اجمیر شریف آیا ہوں اور میرے سمجھدائے کے علاوہ دو انے سمجھدائے کے لوگ باغ میں میں نے ساتھ نہیں آئے ہوں شانتی کا پرتیق ہے سوہارت کا پرتیق ہے یہاں سے میں آوان کرتا ہوں کہ شانتی سوستہ بنائے رکھیں ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں مکہ منتری جی اپیل کر رہے ہیں آپ لوگ یہ سوال تھوڑا سا اگر بیجر پی والوں سے پوچھو گے کہ پردان منتری کیوں نہیں بول رہے ہوم منسٹر کیوں نہیں بول رہے